بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے ٹائپس آف فنکشن اور پارٹ تھری ہے پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے اندر ہم لوگوں نے پولینومیل فنکشنز اور پولینومیل فنکشنز کی مزید آکے کچھ فارمز ہیں اس کے فنکشنز وغیرہ جو تھے وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کیے اب ہم جو پارٹ تھری ہے اس کے اندر ہم بات کر رہے ہیں ریشنل فنکشن کی ریشنل نمبر سے آپ بہ خوبی واقف ہوں گے اس کے اوپر بلکل سٹارٹ پہ پہلا لیکچور ہم لوگوں نے سٹارٹ یہی سے کیا تھا کہ نمبر کیا ہوتا ہے اس کے ہم نے ٹائپس دیکھی اس میں ہم نے ایک نمبر ڈسکس کیا تھا جس کا ہم کہتا ہے ریشنل نمبر جس کا ہم جنرلی یہی کہتے ہیں کہ ایسا نمبر جس کو پی بائی کیو فارم میں ریپریزنٹ کیا جا سکتا ہے تو وہ نمبر ریشنل نمبر کہلاتا ہے لیکن اس کو ذرا depth میں جائیں تو پھر وہ statement تھوڑی بدل بھی جاتی ہے بدل اس لیے جاتی ہے کیونکہ اس کو ذرا ہم ایک دوسرے angle سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو منز کہ ایک چیز آپ دیکھتے ہو گوھر کرتے ہو زندگی کے اندر کہ ایک particular چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسی ہو اس کو ہم ایک angle سے دیکھ رہے ہیں ایک angle سے وہ چیز ویسی نظر آ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسی ہو ایک angle سے ویسی نظر آ رہی ہے دوسرے angle سے وہ نہیں بھی نظر آئے جیسے ستارے ہیں یہاں سے ہمیں مثال ایک چھوٹی سے دینا چاہوں گا کہ ستارے یہاں سے چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں تو ان چھوٹے چھوٹے ستاروں کو دیکھ کر لوگوں کو یہ لگا کہ وہ جب ان کو وہ کسی عشق کے درجے میں نکل جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے تارے توڑ لاؤں گا آسمان سے تارے کوئی بیر نہیں ہے جو توڑ لاؤں گے لیکن اس کی اپنے ذہانت اور ذہنیت ایسی ہے جس کو اس کو لگا کہ بھائی میں تو تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ لاؤں گا ہمیں یہاں سے جو چیز اتنی چھوٹی نظر آتی ہے معمولی نظر آتی ہے وزورینی کے ویسا ہو یہ ہمارا angle اور ہماری limitation ہے ہمارے دماغ کے کہ وہ چیزیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں یہ جو math mathematics اسے کہتے ہیں mother of all sciences اور اس سے آپ اپنی زندگی کو سمجھنا چاہو تو یہ میرے ذاتی تجربہ ہے بہت کچھ آپ سیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ ہے mother of all sciences اور science ابھی اتنی ترقی نہیں کر پایا کہ وہ ہر ایک چیز کو explain کر سکے اسلام is the best way جو آپ کو چیزوں کو understanding دیتا ہے لیکن ہمارا ذہن بھی تو ایسا ہو کہ وہ چیزوں کو predict کر پائے اسلام کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ شاید ہم سمجھ نہیں پاتے جس نہر یا جس چیز پر یا جس frequency پر وہ operate کرتی ہیں جدن ہی بھی آپ اسلام کی دیکھ لیں تو بہت دوسری طرف نکل جائے گی اور اسی پر بحث ہوتی رہے گی آئیے ہم start کرتے ہیں rational function آخر کیا ہوتا ہے اور اس میں بھی variation اسی طریقے سے آئے گی تو بات کر رہا ہے کہ جیسے rational number ہے اسی طریقے سے یہ بھی ہے a function in the form of p of x divided by q of x یعنی یہ بھی ایک function ہے اور یہ بھی ایک function ہے جب دو آپ کے پاس function اس طرح p by q form میں آ جائیں گی تو وہ والے functions کیون سے کہلائیں گے rational function ایک rational function کہلائے گا جس میں ہم کہتا ہے p of x and q of x are polynomial and q of x should not be equal to 0 وہاں پہ ہم کہتے تھے q should not be equal to 0 یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ function ہے تو مطلب نیچے والا جو function ہے اس کا answer 0 نہیں ہونا چاہیے کیوں کیونکہ وہ something by 0 undefined ہوتا ہے تو مطلب اس کو ہم defined نہیں کر پائیں گے اب polynomial کیا ہوتا ہے polynomial کا ہم لوگوں نے پچھلے lecture کے اندر part 1 میں ہم نے 3 parts بنائے a b c وہاں اگر آپ نے وڈیو نہیں دیکھئے تو اس کو آپ ضرور دیکھیں اس وڈیو کے اندر آپ کو بہت ساری چیز basic understand کرنے میں help ہوگی تو polynomial function تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا اب دونوں کا polynomial ہونا ضروری ہے اگر دونوں function polynomial ہیں polynomial آپ کے پاس ہم degree سے understand کرنے کی کوشش کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی degree negative نہ ہو اور decimal میں نہ ہو decimal میں نہ ہو تو وہ آپ کے پاس ایک ایک hint ہے اس کا polynomial کا اور وہ الگ بات ہے کہ اس کے ساتھ جو اس کا leading coefficient ہے وہ بھی 0 نہیں ہونا چاہیے یہ اس کی basic چیز ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر پہلے والا بھی polynomial function ہے دوسرے والا بھی polynomial function تو آپ divide کروگے تو divide میں جب وہ p by q form میں آ جائیں گے تو وہ ایک function کا نام specifically بدل جائے گا اسے ہم کہیں گے کہ وہ ایک rational function ہے rational function اب example دیکھیں یہاں پر for example 13x divided by 15x cube is a rational function اب یہ rational function کیسے ہے دیکھو یہ والا بھی polynomial ہے کیوں کہ polynomial اس کی degree نہیں لکھی ہوئی تو اس کی degree 1 ہے اس کی نہیں ہے تو اس کی 1 ہوتی ہے negative نہیں ہے اگر اس کی par negative ہوتی یہاں پر یا decimal میں ہوتی just like ہم اس کے پر under root لے لیں تو پھر یہ polynomial ہی نہیں ہے تو جب یہ polynomial نہیں ہے تو یہ rational ہو ہی نہیں سکتا تو اب یہ بھی polynomial ہے نیچے والا بھی polynomial ہے اس کی کرے آپ دیکھیں تو degree آپ کے پاس یہ یہاں پر positive ہے اور decimal میں بھی نہیں ہے اور اس کا leading coefficient ہے وہ 0 نہیں ہے اس کا leading coefficient 0 نہیں leading coefficient 0 نہیں ہوتا polynomial function کا کا جو root آگیا یعنی square root 2 x square root اور اس طرح نیچے ہے x plus 3 یہ polynomial function نہیں اور rational بھی نہیں ہے اچھا اب اس میں دیکھو نیچے والا polynomial ہے نیچے والا یہ تو polynomial ہے اس کے degree آپ کے پاس 1 ہے یہ rational کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ polynomial جو polynomial نہیں ہے وہ rational بھی نہیں ہے every polynomial is our rational function but every rational is not a polynomial ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ وہ بات کرتا ہے یہ جو ہے یہ rational function 0.5 ہے یعنی 1 by 2 0.5 ہے تو decimal میں ہو نہیں سکتی اور negative بھی نہیں ہو سکتی جیسا یہ پہ ہے تو یہ دیکھو negative میں ہے تو اس کا مطلب یہ polynomial نہیں کہلائے گا اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ دیکھو 5x q plus 2x square اور اس کے بعد اس کو دیکھ ہے تو اس میں x کی تو positive ہے لیکن اس کا whole کی اوپر جو degree ہے وہ 1 by 2 ہے تو یہ polynomial function نہیں کہلائے is not a rational function because denominator is not a polynomial function جو نیچے والا ہے وہ polynomial نہیں ہے اس میں اوپر والا polynomial نہیں تھا جن کے دونوں اوپر نیچے دونوں polynomial ہوگی تو وہ function کون س کہ لے لیکن ایزا whole ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہو کیسے سکتا ہے جیسے اوپر اوپر دیکھ لیں اگر یہاں پر 13x cube اور 15x تو پھر اس کا 13 by 15x square آنا تھا تو اب تو ایزا whole بھی polynomial ہے ریشنل ہے کیونکہ ہر polynomial کو rational کہتے ہو کیونکہ اگر آپ لکھو 5x یہ کیا ہے یہ polynomial function ہے every polynomial is a rational function 5x by 1 is equal to 5x is 1 constant b a polynomial ہوتا ہے اوپر والا بھی polynomial نیچے والا بھی polynomial to overall یہ rational b کہہ لائے گا every polynomial function is rational function but every rational function is not a polynomial rational to ہے لیکن individually یہ polynomial ہے لیکن اگر evaluate kia جائے تو یہ polynomial نہیں ہے امید کرتا ہوں بات سمجھا پائے ہوں گا overall یہ ایک ویڈیو تھی امید کرتے آپ کو سمجھ لگی ہوگی اگر آپ ملٹی پیڈیا کی ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک کرنے شیئر کرنے دوسروں کے